گازہ پٹی لگاتار بم دھماکوں سے بہل رہی ہے اسرائیل کے حملوں میں دس گناہ تیزی بھی آ چکی ہے اور نئی ریپورٹ یہ ہے کہ حماس کے کئی لڑاکوں اور کمانڈروں کو اسرائیل نے سرنگوں میں زندہ دفن کر دیا ہے خاصہ پٹی میں آپریشن آل آؤٹ شروع ایران، سیریا، ترکی، جوٹن، لیپنن اور مصر کو لگ رہا تھا کہ اسرائیلی سینہ زمین پر جنگ کرنے سے ڈر رہی ہے لیکن گازہ یدھ کے ٹھیک 20 دن بعد اسرائیلی سینہ نے ایسا سروناش گازہ میں مچایا ہے کہ اب تک گازہ میں حماس کے 25 سے زیادہ ٹاپ کمانڈر مارے جا چکے ہیں جبکہ لیپنن بورڈر پر ہزبولہ کے 48 سے زیادہ لڑاکے مارے جا چکے ہیں ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں کہ کیسے اسرائیل نے غازہ پٹی کے اتری علاقے میں زمین، آکاش اور سمندر کے راستے حماس لڑاکوں کو روندنا شروع کر دیا ہے ہم آپ کو یہ بھی بتانے جا رہے ہیں کہ کیوں پردھان منتری نیتن یاہو نے کہا کہ غازہ میں دوسرے چرن کا یدھ شروع ہو چکا ہے اور اب اسرائیل کی IDF آپریشن آل آؤٹ سے پورے غازہ میں موجود حماس لڑاکوں کو زمین میں زندہ ہی دفت کرنے لگی زندہ دفن کر دیئے گئے حماس کمانڈر سات اکٹوبر کے بعد سے حماس لڑاکوں کو اسرائیلی سینہ نے ایک بھی موقع نہیں دیا ہے کہ وہ اسرائیلی سینہ اور ناگرکوں کو دباہ اور برباد کر پائیں تین ہفتے سے زیادہ کی جنگ میں پنچانوے سو سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں ایک ہزار چار سو پانچ ازرائیلیوں کی موت ہو چکی ہے جبکہ ازرائیلی سینہ کے تین سو اکٹس جوان مارے جا چکے ہیں وہیں حماس لڑاکوں اور فلسطینیوں کی موت کا آکڑا آٹھ ہزار سے زیادہ ہو چکا ہے یہ موتیں تو زرف ٹریلر ہیں اسلی سروناش 18 گھنٹے پہلے شروع ہو چکا ہے ازرائیل کی آئی ڈی اپنی آپریشن آل آؤٹ کے ذریعے جو بیناش بیلا غازہ پٹی کے اتری علاقے میں شروع کی ہے وہ واقعی میں روح کو کپا دینے کے لیے کافی ہے دیکھیں ازرائیلی سینہ کیسے غازہ میں بڑی امارتوں کے نیچے موجود حماس کی سرنگوں میں موجود لڑاکوں کو زندہ ہی دفن کر رہی ہے دیکھیں دعویٰ تو یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ ازرائیل آپریشن آل آؤٹ شروع کر چکا ہے جس میں حماس کو گھیر کر مارا بھی جا رہا ہے نیتن یاہو کی سینہ کی پوری پلاننگ میں سرنگ میں ہی گھیر کر حماس کے آتنکیوں کو مارنے کی یہ پوری پلاننگ سامنے آئے غازہ پٹی میں آپریشن آل آؤٹ شروع ازرائیل کی ائر فورس نے غازہ پٹی ویسٹ بینک میں تیس ہزار کے قریب بڑی امارتوں کو کارپیٹ بومنگ کے ذریعے مٹی میں ملا دیا ہے آئی ڈی ایف کے دابوں کے مطابق امارتوں کے نیچے موجود حماس کی سرنگوں میں موجود حماس لڑا کے زندہ ہی دفن ہونے لگے ہیں جیسے ہی اسرائیل کے ایف سیکسٹین اور ایف تھارٹی فائی فائٹر جیٹ بوم اور مسائلوں سے امارتیں اڑائی جا رہی ہیں ویسے ہی امارتوں کے نیچے موجود سرنگوں پر بیلڈنگ کا ملبا قبر بند کر گر رہا ہے حماس کے سامنے دکت یہ ہے کہ اگر وہ سرنگ سے باہر آتے ہیں تو اسرائیلی سینہ پن پوائنٹ سے سیدھے بم اس پر داد دے گی اور اگر وہ سرنگ میں رہتے ہیں تو تباہ امارتوں کے نیچے موجود سرنگیں ملبے میں دب رہی ہیں آئی ڈی ایف کے مطابق اب سرنگوں میں موجود کم سے کم حماس کے 25 ٹاپ کمانڈر اور ان کے پورے پریوار مارے جا چکے ہیں جبکہ 500 کے قریب حماس لڑا کے زندہ ہی سرنگوں میں دفن ہو چکے ہیں جو اب کبھی بھی سرنگوں سے باہر نہیں نکل پائیں گے موسیقی موسیقی ...המלחמה על פי תוכנית אנחנו מרחיבים בהדרגה את הפעילות הקרקעית ואת היקף הכוחות שלנו ברצועת עזה הפעילות מהקרקע מורכבת וכוללת סיכונים גם לכוחותינו נעשה כל שביכולתנו מהאוויר מהים ומהיבשה על מנת להבטיח את ביטחון כוחותינו ולהשיג את מטרות המלחמה F-16, F-35 प्रिकों से भीषन हमला किया है इसके अलावा गाजा सिटी अल जदिदा रीमार शाती रिफ्योजी कैंप जबालिया पर ट्रैंग को तो, बक्तरपान रॉकेट से इसराइल ने कम से कम 800 हमले किया है इसराइल के F-16 और F-35 पाइटर जट ने गाजा को लगभग चीर डाला है तबाह इमारते और मल्बे से लाशे निकालते फिलिस्तिनी लोगों को इसराइल के ट्रिपल अटैक का सामना करना पड़ रहा है